محمد عبدالبدالعزیم جسے روزانہ شب آٹھ بجے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی پیٹ فارم اور جامت رشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت پر نشر کیا جاتا ہے ناظر مکرم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات ہیں مفت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے امید کرتے ہیں اب اپنے بہت سارے سوالات ہمیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کیا کریں گے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد موسٹ امپورنٹ ٹھنگ یہ ہے کہ آپ اس پیج کو فالو کریں گے فالو کرنے کے بعد بھی فالو کے آپشن پر جائیں گے تو آپ کو تین آپشن اور نظر آئیں گے تیسرا یعنی کہ لاسٹ آپشن سی فسٹ کا ہے اس پی کلک کریں گے تاکہ ہمارے اس پیج کی ہر ایکٹیویٹی ہر پروگرام چاہے وہ درس قرآن کا ہو یا پھر درس حدیث کا ہو یا پھر مسائل کے حل کا یہ پروگرام ہو اس کا شروع ہوتے ہی بروقت آپ کو نوٹیفکیشن مل سکے اور اس کے علاوہ ہمارے پیج کی دیگر جو اپ ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ تک بروقت پہنچ سکیں کیونکہ ہمارے ناظرین کوئی بہت زیادہ شکایت ہے کہ ہمیں پروگرام کا نوٹیفکیشن نہیں ملتا ہے تو نوٹیفکیشن حاصل کرنے کا بروقت حاصل کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ آپ فالو کے آپشن پہ جاؤ کے سی فسٹ پہ کلک ضرور کر لیجئے اس کے بعد آپ اسی پیج پر نیچے آئیں گے ہماری لائیو ٹرانسکمیشن اسی پیج پر جاری ہوگی اسی لائیو ٹرانسکمیشن کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانسکمیشن کے کومن بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھیں گے بھیج دیں گے اور انشاءاللہ رزیز انتظار فرمانا ہے آپ نے آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنانا یہ ہماری ذمہ داری ہے نبھانے کی بھرپور کوشش کریں گے اپنی ذمہ داری کو ناظرین مہترم آج کی نشیز کے معزز مہمان کا تعارق اور آغاز ہے پھر آپ کے سوال اور ان کے جوابات کا مفتی فیصل حمد آج ہم حصہ موجود پروگرام میں جامعہ ترشید کراچی کے اسازے مکرم ہیں سینئے ترین مفتی ہیں اور شعبت خصوصات جامعہ ترشید کے معامل مصول اسیسن ڈائریکٹر ماہر فلکیات اور معروف کولم نگار معروف مذہبی سکولر بھی ہیں آج کا پہلا سوال پہلے دو سوال آج کے وہ مسواق سے متعلق ہیں پہلا نام ہے سائل کا محمد رفان صاحب آزمگر سے اور دوسرا نام ہے کاشف خان صاحب کا اٹک سے میں دونوں سوالات کو ملا کر پوچھوں گا مطفی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کے خدمت میں جائیں گے دونوں سوال مطفی صاحب صاحب صبح بیدار ہونے کے بعد فجر سے پہلے برش کرنے سے ہی مسواق صاحب حاصل ہو جائے گا یا برش کرنے کے بعد مسواق الگ سے کرنی ہوگی باقی نمازوں مسواق کے ساتھ تھوڑا پیسٹ بھی استعمال کر لیں تو اس سواب میں کوئی کمی تو واقعہ نہیں ہوگی اور دوسرا سوال جو مسواق کی کے مطالق ہے وہ یہ ہے کہ کیا مسواق بائے ہاتھ سے کرنا جائز ہے یا نہیں ہے جائز بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے سوال کوئی پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ مسواق جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنی چاہیے بائیں ہاتھ سے کرنا مکروح ہے ہر اچھا کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا یہ پسندیدہ ہے اور مصطحب ہے باقی انہوں نے جو پوچھا ہے کہ فجر کے بعد جیسے فجر سے نماز سے پہلے توت برش وغیرہ کرتے ہیں اٹھنے کے بعد تو کیا اسی سے مسواق کی سنت ادا ہو جائے گی تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ مسواق جو ہے یہ خاص نماز کے لیے مصطحب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے اس وقت بھی مسواق فرماتے آپ نماز کے لیے جاتے تو اس وقت بھی آپ مسواق فرماتے اور کوئی مجلس ہوتی تو اس سے پہلے بھی یعنی مو صاف کرنے کا احتمام فرمالت ہے تو یہ کیونکہ ایک مستقل سنت ہے تو لہذا فجر سے پہلے اگر آپ نے کیا تو وہ بھی سنت عمل میں آئے گا لیکن فجر کے بعد آپ کو مستقل مسواق وضوح کی سنت کے طور پر کرنی چاہیے باقی ہے کہ اس میں ایک زمنی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹوٹ پیس جو ہے وہ قائم مقام ہوگا یا نہیں ہوگا مسواق کے تو بعض علماء تو اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ اس سے سنیت ادا ہو جائے گی لیکن اکثر علماء اس کی جات نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مسواق نہ ہو تو اس صورت میں انگلی اس کا قائم مقام ہے تو اس سے بدلتا ہے کہ مسواق جو اس زمانے میں رائش تھی وہ اصل ہے اور انگلی سے یا کسی اور چیز سے جو صفائی ہے وہ دوسرے درجے میں ہیں تو لہذا اگر کسی کے پاس مسواق نہ ہو اور وہ ٹوٹ پرش سے کر لے سنت کی نیت سے یہ تو اچھی بات ہے لیکن وہ مسواق کو ترک کر کے اگر ایسا کرے گا تو پھر بہت سے علماء کے نزدیک سنت ادا نہیں ہوگی جی جی بہت بہت شکریہ مسواق نہ ہو مجبوری ہے تو پھر سنت کی نیت سے ایک کر سکتے ہیں اور بلکل ہی مسواق کو ترک کرنا یہ پھر ناصب نہیں ہوگا مسابسی گف سبو آپ نے سن لی ہے سب جواب آپ تک پہنچ گئے ہیں نور صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا عورتوں کے لیے نماز میں چہرے کو پیشانی سمیت ڈھانکنا ضروری ہے یا خواتین پیشانی کھلی رکھ سکتی ہیں اس کی بھی گنجائش ہے نماز کے اندر تو پیشانی کا ڈھانکنا کوئی ضروری نہیں ہے پیشانی سے مراد یہی حصہ ہے جو کہ بالوں کے نیچے نیچے ہوتا تو اگر کوئی نامحرم اس کمرے میں نہیں ہے اور کسی کے آنے کا خطرہ نہیں ہے تو خود نماز کی کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے نماز کے اندر چہرہ کھلا رکھا جا سکتا ہے شکریہ آپ کا اگلے سوال میں سے پوچھا ہے حکم میں جا کر یاد آئے تو اس کا کیا حکم ہوگا نماز توڑ کر نئے سیرے سے شروع کرنی ہوگی یا سجدہ صاحب کافی ہو جائے گا کیا کریں رکو میں اگر سجدہ کی تسبیحات پڑتی ہیں تو اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے معنی کے لئے سے دونوں ایک جیسے ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے منقول نہیں ہے تو غلطی سے ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ کوئی واجب چھوٹا ہے نہ کوئی فس چھوٹا ہے نہ اس میں سجدہ صاحب کی ضرورت ہے اور نہ نماز دوبارہ لوٹانی کی ضرورت ہے شکریہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایڈیا سے پوچھتے ہیں کیا فرض اور سنت نماز کی چاروں رکتوں میں سنہ، تعوض اور تسمیہ پڑھنا سنہ ہے یا نہیں جی فرض اور سنت نماز کی چاروں رکتوں میں تو سنہ پڑھنا ضروری نہیں ہے شروع میں ہی پڑھی جائے گی اور جو سنت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے سنت موقدہ ہوتی ہے غیر موقدہ ہوتی ہے تو سنت موقدہ میں بھی بس شروع میں پڑھی جائے گی سنہ اس کے بعد نہیں پڑھی جائے گی البتہ سنت غیر موقدہ یا نوافل اگر چار رکت کوئی پڑھ رہا ہے تو کیونکہ اس میں دو دو رکت کر کے پڑھنا افضل ہے تو لہذا اگر کسی نے دوسری رکت کے بعد اتحیات کے بعد مزید دروش شریف اور دعا بھی پڑھی اور اگلے رکت سے سنہ بھی پڑھی تو یہ بھی جائز ہے اس طرح کیا جا سکتا ہے اور ترق بھی کیا جا سکتا ہے اور پڑھا بھی جا سکتا ہے باقی جاتے تاوز اور تصمیح کی بات ہے تو امام تلاوت کرتا ہے یا منفرد تلاوت کرتا ہے تو جو تلاوت کرتا ہے وہ تاوز اور تصمیح پڑھے گا شروع میں بھی پڑھے گا اور جب وہ سور فاتح کے بعد سورت کی طرف منتقل ہوگا تو درمیان میں بھی بسم اللہ پڑھے گا چھیک جزار اللہ سے بہت بشکری ناظرین مہترم خواتین و حضرات آپ کو جس سنہ سے پروگرام کا شروع ہے انہوں نے بتایا جو لوگ ابھی ہمیں یا جوائن جنہوں نے کیا ہے ان کے لیے یہ کہ ہمارے بہت سارے ناظرین کو یہ شکایت ہے کہ پروگرام کا جس سنہ سے پہلے ان کو نوٹیفیکشن کے ذریعے اطلاع مل جاتی تھی پروگرام کا نوٹیفیکشن ان کو نہیں ملتا ہے اس وقت تو میں نے شروع میں ارز کیا اور اب دوبارہ آپ کی آدھیانی کے لیے اور بار بار ارز کروں گا تاکہ آپ کی پروگرام سولو ہو سکے آپ نے یہ کرنا ہے فیس بک کے ہمارے پیج پر جیسے ہی آپ آئیں گے تو آپ کو لائک کے ساتھ یہ ایک فالو کا آپشن ضرور نظر آئے گا اس فالو کے آپشن پر آپ کلک کریں گے تو آپ کو تین اور آپشن نظر آئیں گے ان تین آپشن میں سے جو آخری آپشن ہے اس کے آپ کو نکھا با نظر آئے گا سی فسٹ ایک ستارہ سے بنابا ہوگا اس سی فسٹ کے آپشن پر آپ نے کلک کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے ہمارے پروگرام کے اسی طرح سے نوٹفیکشن بروقت مل جائے کریں گے اور پروگرام میں آپ بروقت شریک ہو سکیں گے تمام پروگرام میں تمام ہمارے جو اس پیج کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں ان میں آپ کو بروقت شرکت کا انشاءاللہ آپ شرکت میں آسانی ہوگی محطیفہ السلام صاحب موجود ہیں اگلا سوال ان کے خدمت میں ہے بنت مصطفی صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں نماز میں کون سے صورت پڑھنی ہے بس وقت حافظ صاحب بھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی خیال نہیں رہتا اچانک سے سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کون سے صورت پڑھوں یہ چیز پیش آتی رہتی ہے اگر یہ سوچنے کے لیے کہ کون سے صورت پڑھیں تین تسبیح تک روکے رہے اور آخر میں سجدہ صحب کریں تو نماز ہو جائے گی یا جان بوجھ کر تین تسبیح تک رکنے کی وجہ سے نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی اور کیا اس طرح تین تسبیح سے رکنے کے بقدر سجدہ صاحب لازم بھی ہوگا صاحب یہ نمی پوچھ جی اگر نماز کے اندر صورت فاتح کے بعد کوئی تین تسبیحات یعنی سبحانہ رب العالی کی مقدار تین تسبیحات کے بقدر رک جاتا ہے اور یہ ظاہرہ کے قصدن بئی معنی تو ہے کہ وہ سوچ رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ میں رک رہا ہوں بلکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ صورت صورت دھونڈ رہا ہے بھی اور اس دوران اس سے یہ صاحب ہو گیا تو اگر اتنا ہو گیا ہو تو پھر سجدہ صاحب ضروری ہوگا اور اگر اس سے کم مقدار ہو تھوڑا سا سوچا اور یاد آ گیا اس نے شروع کر دیا پھر سجدہ صاحب نہیں ہوگا بہت شکریہ آپ کا ممتاز علی صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں فرض نماز میں تیسری یا چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ کے بعد اگر سورت پڑھ لی تو سجدہ صاحب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے سورت نہ پڑھنا سنت ہے یا واجب ہے یا پھر فرض جی فرض کی تیسری چوتھی رکت میں سورہ فاتحہ پڑھنا یہ مستحب ہے اور بقیہ چیزوں کا نہ پڑھنا مستحب ہے اور اگر کسی نے پڑھ لیا تو کیونکہ یہ کوئی واجب درجہ کی چیز نہیں ہے اگر پڑھ لیا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس کی وجہ سے کوئی سجدہ صاحب بھی واجب نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ اجازہ حسین صاحب کے دو سوالات ہیں میں ساتھ ہی لے لیتا ہوں نماز ہی کے متعلق ہیں دونوں سوال کیا فرض نماز میں رکوع کی تسبیح کے بعد اور سجدے کی تسبیح کے بعد کچھ مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو ان کے بارے بتا دیں وہ کون سی ہیں دوسرے سوال ان کا یہ ہے کہ دن میں جو فرض نمازیں ہیں کیا ان کے علاوہ سنت یا نوافل پڑھنا ضروری ہیں کیا ان کے بھی سختی سے پچھ کچھ ہوگی نوافل کی سنن پہلے سوال ان کا یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں عام جو تسبیحات ہیں ان کے علاوہ دعائیں پڑھنا فرض نماز کے اندر کیسا ہے تو فرض نماز جب جماعت سے ہو رہی ہو تو اس کے اندر اس کا اعتمام کرنا درست نہیں ہے جو شخص بھی جماعت کرائے گا تو وہ خفیف نماز پڑھائے گا ہلکی نماز پڑھائے گا سنت جو ہے اس کے اندر تو رہے گا لیکن سنت سے زائد جو ہے وہ تکلف نہیں کرے گا اور اگر کوئی اپنا نفل الگ سے پڑھ رہا ہے تو اس میں پھر مختلف دعائیں آئی ہیں جن کو پڑھا جا سکتا ہے جیسے سبحانک اللہم ربنا و بحمدہ اللہم مغفر لی یہ دعا بھی صحیح بخاری کی روایت سے ثابت ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ یہ سننے مسلم دعا احمد کی ایک روایت ہے صبحن قدوسن رب الملائکت و روح یہ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے تو یہ پڑھی جا سکتی ہیں لیکن صرف انفرادی صورتوں میں پڑھا جائے گا جب جماعت ہوگی تو اس کے اندر نہیں پڑھیں گے صحیح اچھا جماعت میں اگر جو مقتدی ہے وہ پڑھ رہا ہے اور فوراں امام کی اتباع کرے گا صحیح باکہ انہوں نے جو پوچھا ہے کہ جو فضل نمازیں ہیں ان کے علاوہ پڑھنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں جو سنن موقدہ ہوتی ہیں ان کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو کبھی کبھار شوڑا جائے بغیر کسی عذر کے بھی اگر کبھی کبھار شوڑا جائے تو گناہ نہیں ہوتا صحیح لیکن اگر کسی نے اس کو چھوڑنے کا معامل بنا لیا ہے اور وہ عادتا جو ہے وہ سنن موقدہ کہ بھئی اس میں کیا ہے یہ تو سنت ہے تو اگر عادت بنا لیتا ہے تو پھر اس میں گناہ ہوتا ہے اچھے نوافل وغیرہ کو ترک کرنے پر گناہ نہیں ہوتا صحیح ٹھیک ہے اور سنن غیر موقدہ میں بھی گناہ نہیں ہوتا یہ تو ایک اصولی بات ہے باقی یہ ہے کہ فرض نماز کافی تو ہوتی ہے لیکن یہ اس وقت کافی ہوتی ہے جبکہ فرض نماز مثالی طور پر پڑی جائے اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ ہم کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں یعنی جتنے بھی دنیا کے کام ہیں وہ نیت باننے کے بعد شروع ہوتے ہیں اور سلام سے پہلے ہتم ہو جاتے ہیں تو اس قسم کی نماز کے بعد اگر ہمارے پاس کچھ اضافی زخیرہ بھی نہ ہو تو ہمارا حساب کتاب کیسے ہوگا تو دنیا میں بھی یہی ضابطہ ہے کہ ہمیشہ بفر رکھا جاتا ہے اور کچھ اضافی چیزیں رکھی جاتی ہیں اگر دس آدمیوں کا کھانا کرتے ہیں تو پندرہ کا کھانا رکھواتے ہیں تو نمازوں کے اندر اتنا حساب کتاب کریں گے تو پھر آخرت میں حساب کتاب مشکل ہو جائے گا تو لہذا اس کا احتمام کرنا چاہئے سنن کا بھی کرنا چاہئے اور نوافل کا بھی کرنا چاہئے علمتہ سنت موقعہ کی میں نے حضر کیا مستدیس کا مفہوم یہ ہے کہ روز قیامت جب فرض نمازوں میں جو کمی ہوگی وہ نوافل اور سنن سے ہی اس کو پورا کیا جائے گا تو بہت بہت شکر ہے مستدیس شیر محمد صاحب دو آدمی آپس میں ناراض ہیں اور آپس میں بات بھی نہیں کرتے کبھی کبھا دونوں میں سے ایک نماز کی امامت کراتا ہے حالانکہ وہ مستقل امام نہیں ہے تو کیا ان کی ایک دوسری نماز ہو جاتی ہے کہ آپس میں بول چال نہیں ہیں لیکن امام اور مقتدی ہیں دیکھیں ایک روایت میں یہ آتا تو ہے کہ تین افراد کی نماز قبول نہیں ہوتی ان میں سے ایک وہ بھی ہے کہ کہ کسی قوم کا کوئی امام ہو اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں لیکن کیونکہ یہاں پر تو انفرادی نماز کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کبھی کوئی آدمی آنگے ہوتا ہے کبھی کوئی آدمی آنگے ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں اگر ان میں سے کوئی آگے ہو جاتا ہے اور اکثر مقتدی جو ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نماز ہو جائے گی چھیک بہت بہت شکریہ آپ کا محمد رمضان صاحب لارکانہ سے پوچھتے ہیں بلا غسل مدفون میت کا کیا حکمہ غسل کے بغیر دفن کر دی اگر غسل کے بغیر دفن کر دیا ہے اور ابھی تک اندازہ یہ ہے کہ میت کا جسم خراب نہیں ہوا ہوگا تو پھر تو اس کو نکال کے غسل دے کر اور دوبارہ سے نماز پڑھ کے اس کو دفنانا چاہیے اور اگر لیکن بغیر غسل کے پڑھ دی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کو دفنانا دیا گیا تو اس صورت میں پھر یہ ہے کہ دوبارہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہی پر جا کے دوبارہ نماز پڑھ لینی چاہیے صحیح اور اگر اس کا جسم بھی گل سڑ گیا ہے تو اس کے بعد پھر نہ غسل ہے اور نہ نماز چیک عزاق علیہ السلام بہت شکریہ ظاہر خان صاحب کوہٹہ سے پوچھتے ہیں یہ تو آپ کی تھروہ میں مسئلہ پتہ ہی ہے آپ سے سنائے بارہا کہ راستے کی مسجد ہے تو اس میں دوسری جماعت کروا سکتے ہیں سوال وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا راستے کی مسجد میں دوسری جماعت کے لیے جو امام صاحب ہے وہ محراب میں کھڑا ہو سکتا ہے مستقل امام کی طرح سے اور جماعت کروا سکتا ہے جی راستے کی مسجد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مستقل کوئی امام نہ ہو تو وہاں پر پہلی جماعت اور دوسری جماعت میں کوئی فرق نہیں ہوتا پہلی جماعت میں بھی کوئی نیا امام ہوتا ہے دوسری میں بھی کوئی نیا امام ہوتا ہے اور مختدی ہوتے ہیں تو یہ جو دوسری جماعت مکروح ہے مسجد کے اندر وہ اس لئے کہ پہلی جماعت سے لوگ سستی کرتے ہیں تو وہ عام طور پر ہوتا ہے جب کوئی محلہ ہو وہاں کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نماز دوباد میں بھی پڑھ سکتے ہیں تو ڈیوڑھ بجے والے میں جانے کہہ دوتے ہیں کونے دو جا کے اپنی کر لیں گے تو یہ اس چیز کی وجہ سے وہ مقروح ہے رستے کی جو مسجد ہے اس میں یہ ایشو نہیں ہوتا لہذا محراب میں بھی کھڑے ہونے میں کوئی راج نہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال محمد تسلیم اختر صاحب اگین انڈیا سے دعا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سے لوگ احتراز کرتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور جب صحیح حدیث میں موجود نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے تو اس پر میں آپ کیا فرمائے جی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دعا ہے جو ان کا حجاج بن یوسف کے ساتھ ایک واقعہ ہے تو یہ بہت سے طرق سے منقول ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ ان میں اکثر طرق جو ہیں ضعیف ہیں لیکن یہ ذابطہ ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے اگر اس کے کئی طرق ہو جائیں تو اس سے جو ہے وہ قوی ہو جاتی ہے اور حسن لی غیری تک بھی چلی آتی ہے دوسرے بات یہ ہے کہ یہ فضائل کے حوالے سے ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے آفات سے انسان جو ہے محفوظ رہتا ہے اور فضائل کے اندر جو ضعیف حدیث اگر متعدد نہ بھی ہوں تو اس صورت میں بھی اگر اس کا زوف شدید نہ ہوں تو اس کو لے لیتے ہیں یہ بھی اس صورت حدیث کے ذابطے ہیں تو لہٰذا اگر یہ اکیلے ہوتی تو بھی لے سکتے تھے اب یہ متعدد ہیں تو بطریقہ والا لے سکتے ہیں پھر یہ ہے کہ اس کے اندر شواہد بھی موجود ہیں کچھ دیگر روایات سے اس کا ہمانہ الفاظ موجود ہیں تو ان کی وجہ سے بھی اس کو لے سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ ہمارے اکابر کا ہمیشہ سے معمول بھی رہا ہے تو اس کو علماء نے گوئے تلقی بھی قبول کہتے ہیں کہ علماء اس کو ہمیشہ سے قبول کرتے آئے ہیں اور اس کے اثرات کو مانتے ہیں تو لہٰذا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی علمی طور پر تو یہ بات کہ ہی جا سکتی ہے کہ صحیح حدیث نہیں ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ اس پر عمل نہ کیا جائے بلکہ جیسے میں نے تفصیل ذکر کی اس پر عمل کر سکتے ہیں عمل کر سکتے ہیں تفصیل بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان ہو گئی ہے اور ہر ضعیف حدیث ایسے نہیں ہوتی کہ اس کا اب ضعیف کہہ کر آگے چلے جائے بہت سارے ترک سے یعنی بہت سارے راویوں نے اس کو بیان کیا ہے تو بھی اس کا زوف کمزور ہو جاتا ہے یا وہ ضعیف تو ہے لیکن اتنی شدید ضعیف نہیں ہے کہ اس پر عمل چھوڑ دیا جائے اور فضائل میں ضعیف حدیث اگر بہت زیادہ شدید ضعیف نہ ہو تو اس کو قبول بھی کیا جاتا ہے جس طرح سے مصال نے فرما دیا اس کی تفصیل تو بہرحال یہ تفصیل میں نے تھوڑی سی بزاد اس لئے گئی کہ دعای نصر مالک یہ بڑی اہمیت کے حامل ہے اور ہمارے عقابل سے اس کی بڑی ترغیب بھی موجود ہے تو احتمام کرنا چاہئے بنت عزیر حمد صاحب انڈیا سے رمضان میں گھر آ کر عورتیں جمع ہوں تو کیا تراوی کی جماعت کر سکتی ہیں یعنی ہاں کر سکتی ہیں تو طریقہ بھی بتا دیجئے کہ امام کہاں کھڑا ہوگا پھر مقتدی کہاں کھڑی ہوں گی نیز کیا عورتیں مسجد میں تراوی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتی ہیں اگر گھر میں نہیں پڑھ سکتی تو مسجد جا سکتی ہیں دیکھیں یہ دو تین صورتیں اور ساری ناجائز ہیں یعنی پہلی صورت تو یہ ہے کہ گھر میں ویسے ہی خواتین جو گھر کی خواتین ہیں وہ موجود ہیں ان میں حفظہ موجود ہیں تو اس کو بھی جماعت کی جایت نہیں دی جاتی خواتین کی جو جماعت ہے یہ مکروح ہے اور اگر جماعت کوئی کرے تو کراہت کے ساتھ وہ ادا ہو جائے گی لیکن یہ ہے کہ مکروح ہے اور جب وہ کرے تو پھر اس میں بتاتے ہیں کہ خاتون جو ہے آگے نہ کھڑی ہو بلکہ وہ درمیان میں کھڑی ہوتی ہے یعنی امام کے طور پہ لیکن یہ اصلا مکروح ہے تو اس سے بچنا چاہیے اور حفظ کو پکا کرنے کے اور جو طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے دوسری صورت انہوں نے کہا کہ گھر کے اندر جیسے باہر سے بھی آ جائیں اگر تو اس میں پھر ایک دعوت بھی ہے اور زہرہ کے تراویے کے لیے عورتوں کی جماعت کی تراویے کے لیے اس طرح دعوت دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے اور مسجد کے اندر جا کر پڑھنا تو یہ بھی مکروح ہے مسجد میں جانا ان کے لیے عورتوں کے لیے افضل نہیں تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی افضل نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف منع نہیں کیا تھا اور لوگوں سے بھی کہا تھا کہ منع نہ کرو تو اس زمانے میں تو اتنا تھا کہ جانا درست تھا بعد میں حضرت عشر عزیلہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانے کی عورتوں کے حالات کو دیکھتے تو منع فرما دیتے اور بعد میں پھر صحابہ اکرام نے اسی کو لے لیا اور صحابہ اکرام کے ہی اس پیسلے کو لیتے ہوئے فقہانے منع کر دیا تو خلاص ہے یہ ہے کہ مطلب کیونکہ یہ منع ہو گیا تو نہیں جانا چاہیے البتہ اگر کوئی مکہ مکرمہ میں ہے اور مسجد میں گیاوا ہے اور وہیں پہ ترابی ہو رہی ہے تو وہاں پر عورتوں کی مخصوص جگہوں پر اگر اقتداء کرتے ہیں تو جائز ہے پھر کر سکتے ہیں شکریہ آپ کا اگلے سوال زوجہ زفر اقبال صاحب دبائی سے پوچھتی ہیں بچی کو اگر بیماری کی حالت میں دورے پڑتے ہوں اور اس بہوشی کی حالت میں جو نماز اور روزے قضا ہوئے ہوں ان کا کیا ہوگا جی اگر پورا یعنی روزے اور نماز میں کچھ فرق ہوتا ہے روزے تو اس وقت معاف ہوں گے جبکہ پورا مطلب جو رمضان ہے اس میں بہوش رہے بظاہر ایسا تو نہیں ہوتا ہوگا تو باقی نماز میں یہ ہے کہ اگر ایک دن کی ساری نمازیں اس کی نکل جائیں بہوشی کی حالت میں یعنی فجر زہورہ سر مغربی شاہ اور بیتر اس طرح یہ چھے نمازیں نکل گئیں تو چھے نمازیں اگر اس کی نکل گئیں تو اس صورت میں اس کی یہ ساری نمازیں جو ہیں معاف ہو جائیں گی ان کی قضا اس پر لازم نہیں ہوگی چیک ہے بہت شکریہ سلیم اخترزہ بوچھتے ہیں شابان اور شابان کے روزوں کی شریح حیثیت کیا ہے اس کی تھوڑا سی بزاحت فرما دیں جائیں شابان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے روزے رکھتے تھے اور کسرت سے روزے رکھنا مسنون ہے یعنی کوئی شخص بھی زیادہ روزے رکھے درمیان میں بے شک پندرہ کی بھی رکھے شب برات کی بھی رکھے تو یہ مسنون ہے اس میں کوئی حرج نہیں اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے ہر مہینے رکھتے تھے تو اگر ایام بیس کے روزے کوئی پابندی سے رکھتا ہے اور شب برات بھی رکھ لیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے البتہ اگر وہ یہ دونوں سنتوں میں عمل نہیں کرتا اور صرف شب برات کا رکھتا ہے تو پھر اس میں کراہت ہے اس لئے کہ یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے جو شوال کے روزے انہوں نے کہا جس کو ششید کے روزے کہتے ہیں تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ رمضان کا ہی کوئی اتصال چل رہا ہے تو اس لئے علماء نے کہا کہ تھوڑا فرق کر لیا جائیں اس کے بعد پھر انہیں الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں اور مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں کچھ کو مسلسل میں سہولت ہوتی ہے عادت بنی ہوتی ہے رکھ لیتے ہیں اور کچھ کو پھر یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں دو دو جانا ہے آنا ہے تو وہ الگ الگ شوال کے اندر چھے اگر پورے ہو جائیں تو یہ سنت ادا ہو جائے گی چھیک یعنی پورے مہینے میں کبھی بھی وہ ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے بھی رکھ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جی ہم سب اور حناظرین بہترم میں آج آپ کو کم از کم آج کے پرگرام میں سی فرسٹ کروا ہوں گا کیونکہ ہمارے اس لائیو پرگرام کی یا دیگر جو ہماری لائیو سلسلے ہیں دو ان میں آپ نے بھی یہ چیز محسوس کی ہوگی اور ہم بھی اس کو مسلسلے محسوس کر رہے ہیں کہ پرگرام میں جو لائیو ہماری ویوشپ ہے اس میں کافی کمی آئی ہے اور اس کی جب ہم نے وجوہات بہت ساری معلوم کرنے کی کوشش کی ہے اپنے ناظرین سے فالو اپ کیا ہے اس کا تو ایک ہی چیز سامنے آئی ہے اور خود ہم نے بھی وہ چیز محسوس ہوئی کہ ہمارے ناظرین کو ہماری آرڈینز کو پرگرام کا بردت نوٹیفیکشن نہیں ملتا ہے تو وہ جو پھر اپنے اپنے کاموں مسروف ہوتے ہیں تو ان کو پھر پتہ نہیں چلتا اچانک سے ہر کوئی اپنی مسروفیتیں مسروف رہتے ہیں اور پرگرام ہو جاتا ہے بعد میں پھر وہ پرگرام کو دیکھتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور بعد میں وہ اسی طرح سے برابر ہو جاتی ہے تو اگر آپ اس پرگرام کو لائیو سننا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ کے معمول کا یہ حصہ بھی ہے الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر ہماری جو ناظرین ہماری آرڈینس ہے وہ اس کو بقاعدہ اپنے معمول کا حصہ بناتے ہیں اس پرگرام کو ہمارے دیگر پرگرام کو تو ان کے لیے یہ ہے کہ آپ کو پرگرام کا نوٹیفیکشن بالکل ملے گا پہلے کی طرح لیکن پرابرم صرف یہ ہے کہ اس وقت آپ کو نوٹیفیکشن اس لیے نہیں مل رہا کہ آپ نے ہمارے پیج کو فالو تو کیا ہوا ہے لیکن اس فالو کو سی فس نہیں کیا ہوا کہ آپ کو جیسے ہمارا پرگرام شروع ہو تو فوراں سے آپ کو نوٹیفیکشن ملے تو آپ کیا کریں گے پیج پر آئے گا لائک کے اپشن کے ساتھ یہ فالو کے اپشن نظر آئے گا اس فالو کے اپشن پکلی کرنے کے بعد تین اور اپشن آئیں گے آپ کے سامنے تین اپشن میں سے تیسرا اپشن جو آپ کے سامنے آئے گا اس پر لکھا آپ کو نظر آئے گا اس پر لکھا آپ کو نظر آئے گا سی فس ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے لوگوں سے زکاة کا مال اتنا لیا کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا مالک ہو گیا وہ صاحب جو پہلے صاحب نصاب نہیں تھا تو کیا آپ اسے مزید زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ اب تو وہ خود میرا خیال ہے اور زکاة لازم ہوگی جی اگر اس نے اتنا لے لیا اور آپ کو یقینی طور پر پتا ہے تو پھر آپ اس کو نہیں دے سکتے لیکن ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک آدمی ہر ایک سے لے رہا ہے تو ہو گیا ہوگا تو اگر وہ خود کہہ رہا ہے کہ پورا نہیں ہوا اور ایسا ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ رقم دیتے ہیں بعض جو ہے وہ کوئی جنس دے دیتے ہیں کوئی آٹھا دے دیا راشن دے دیا زکاة بھی سب سے ادا ہو جاتی ہے لیکن صرف کرنسی کی شکل میں ہی یہ صاحب نصاب بنے گا اور آٹھا وغیرہ اس قسم کی چیزیں لینے سے یہ صاحب نصاب نہیں بنی اس لئے اگر کہیں صرف اشتباہ ہے پھر تو دے سکتے ہیں اور اگر یقین ہے تو پھر نہیں دے سکتے ہیں بہت بہت شکل اگلے سوال ہے محمد خرشی صاحب پوچھتے ہیں میں سعودی ایربیہ میں ہوں پانچ سال ہو چکے ہیں میں والدہ کو عمرہ کروانے کا ارادہ رکھتا ہوں لیکن میں نے حج نہیں کیا آپ رہنمائی فرمائیں کہ میں پہلے خود حج کروں یا والدہ کو عمرہ کرواؤں جبکہ میں ابھی یہی ہوں اور بعد میں بھی حج کر سکتا ہوں دیکھیں عمرہ تو پورا سال ہوتا ہے تو یہ تو سمجھ نہیں آیا کہ اس کی وجہ سے آپ کا حج کیوں رکاو ہے اور پچھلے پانچ سال سے کیوں رکاو ہے تو دونوں کام ہو سکتے ہیں اگر مسارف کا مسئلہ ہے کہ آپ مسارف کے لحاظ سے ایک کو برداشت کر سکتے ہیں ایک کو نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو پہلے حج کرنا چاہئے اس لئے کہ وہ آپ پر فرض ہو گیا ہے اور والدہ کی جو خدمت ہے اس لئے رحمی ہے وہ پھر موخر ہوگی لیکن اگر دونوں جمع ہو سکتے ہیں تو کوئی حج کی بات نہیں پہلے آپ عمرہ کرالیں پھر حج کرلیں بہت پہ شکریہ جمع ہو رہے ہیں دونوں تو پہلے ہو سکتے ہیں تو پہلے حج کرلیں پھر عمرہ کروالیں اور اگر نہیں ہو سکتے تو باہرالفرض مقدم ہوگا آپ پہلے اپنے فرض اجدہ کریں گے اور پھر والدہ صاحبہ عمرہ کروائیں گے شارجہ سے پوچھتے ہیں ٹیکسی کے کام کی فکس سیلری نہیں ہے صرف کمیشن ہے جو کہ بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے تو کیا روزانہ کے پیسوں سے کچھ پیسے رکھنا عمرہ جائز ہوگا نہیں آپ کے لئے بلکل جائز نہیں ہوگا آپ نے خود ہی معاہدہ کیا ہے پاکستان میں تو اس سے اچھے روزگار مل جاتے ہیں جتنا آپ اس کے بارے میں رونا دھونا لگا رہے ہیں تو آپ چھوڑ کر یہا آجائیں یہاں پر انشاءاللہ برکت ہو جائے گی اور اگر وہاں پر ہیں اور وہاں پر اپنی معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے کی پازاری آپ پر ضروری ہے معاہدے سے ہٹ کر کوئی چیز کسی کی رکھ لینا تو یہ تو حرام ہے بلکل گناہ ہے بہت بہت شکریہ جی حادی اگل صاحب اسمیل خان سے پوچھتی ہیں ڈیو سوڈیم آگے انہوں نے گلیسرین کے حوالے سے پکٹ ون ہنڈرڈ اور پتنی بہت شکریہ اسطلاحی نام ہے ان کو پرنانس آپ خود ہی کر دیں میں کوئی غلطی نہ کر لوں اور ان کے حکم بھی بتا دیں کہ یہ پاک ہے نہ پاک ہے جی انہوں نے تین لکھے ہیں پی جی ہنڈرڈ سیٹریٹ ہے اور ایتھائل ایکسل گلیسرین ہے اور ڈائی سوڈیم ایتھلین ڈائیمنٹیٹرا ایسیٹک یا اس کو ڈائی سوڈیم ای ڈی ٹی اے بھی کہتے ہیں تو یہ تین کیمیکلز ہیں اور عام طور پر ان کی سوڈسز بھی یا تو مطلب منرل ہے یا پھر ویجیٹیبل ہیں تو عام طور پر انیمل بیس نہیں ہے تو اس لحاظ سے ان کے نجس ہونے کا امکان تو نہیں ہے پی جی ہنڈرڈ سیٹریٹ جو ہے یہ آئل اور سٹرک ایسٹ سے مل کے بنتا ہے اور یہ دوسرا جو ہے ایتھائل ایکسل گلیسرین یہ جو ہے یہ ایک پریزرویٹیو ہے جو کہ عام طور پر اس لیے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے فومنگ یعنی جھاگ بننے کا عمل ہو سکے کیونکہ یہ جو کھارا پانی ہوتا ہے یہ کھارا پانی جو ہے اس کے اندر جھاگ کم بنتا ہے تو سابون کے اندر شمپو کے اندر اس کی مقدار بڑھا دی جاتی ہے یہ اس کے اندر جو میٹل ہوتا ہے اس کو ایک طرف کر دیتا ہے تو پانی جو ہے وہ ساف پانی کی طرح ہو جاتا ہے تو پانی کا یہ ساپنر بھی ہے اور اس کو کہہ کہتے ہیں املسیفائر بھی ہے یعنی سوپ کو اور ان چیزوں کو گھاڑا کرتا ہے تو یہ تینوں چیزیں بنیادی طور پر کیونکہ کیمیکل بیسٹ ہیں تو اس میں بنیادی چیزیں میں صرف یہ دیکھنی ہے کہ مزر ہے یا نہیں ہے یہ درمیان والا اس کا مین سورس یہ ویجیٹیبل ہے تو اس وجہ سے اس میں گلیسرین ہے گلیسرین دو طرح سے آتی ہے انیمل سے بھی آتی ہے تو اس سے یہی پتہ چلا کہ یہ ویجیٹیبل بیسٹ ہے تو ان سب کے اندر مزر ہونے کا صرف ایک امکان ہے اور ان میں سے پی ای جی ہنڈرڈ سیٹریٹ جو ہے اس کے بارے میں مزر ہونے کے زیادہ امکانات بیان کیے گئے ہیں اور بعض نے یہاں تک کہا کہ اس سے کوئی کینسر کے خطرات ہو جاتے ہیں لیکن باقی ہیں جو ہیں ان کے بارے میں جو عام طور پر سرویز ہیں وہ ان کے اندر یہ ہے کہ یہ سیف ہے استعمال کر سکتے ہیں اس کی مقدار کم ہوتی ہے تو خلاص یہ ہے کہ یہ پاک بھی ہیں اور استعمال کیے جا سکتے ہیں اگر کسی کوئی الرجی ہو تو اس میں جو اوپر ہدایت دی ہوتی ہے اس کے مطابق پہلے چیک کر لے چیک کر کے پھر لگا سکتے ہیں جی جی بہت بہت شکریہ اگر اسمیل خان صحادیہ صاحبہ پوچھتی ہیں اگر کوئی پاکسانی پروڈکٹ ہو مگر اس پر حلال کا لوگ ہو وغیرہ نہیں اجزاء کے بارے میں دعویٰ ہوگے حلال ہیں تو اس کا استعمال کرنا کیسا ہے کچھ کمپنی حلال سیٹیفیکیشن نہیں کرواتی ہیں تو ان کے پروڈکٹ استعمال کرنے کا پھر کیا حکم ہوگا دیکھیں حلال سیٹیفیکیشن اگر کسی نے نہیں کرائی تو ظاہر ہے اس کو ہم حرام تو نہیں کہہ سکتے صرف یہ ہے کہ ہمیں اتمنان نہیں ہے کہ وہ جو عالمی میار ہے حلال کے اس پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا باقی پاکستانی پروڈکٹ اگر ہے اور وہ پاکستان کی یعنی ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے یہیں سے اجزاء ترکیبی یعنی جیلیٹن وغیرہ سب چیزیں یہیں سے لی جاتی ہیں پھر تو اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں جیسے مرگی ہوتی ہے تو ہم بزار سے لے آتے ہیں یہ چیکنی کرتے کہ یہ صحیح زبا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی تو پاکستان کی حدود کے اندر تو اس کی گنجائش ہے لیکن جب کوئی چیز امپورٹ ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہاں سے پھر آپ کے ڈاؤٹس پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں تو گوشت اگر ہے اس میں ڈاؤٹس ہوں گے تو جب تک سیٹریفائیڈ نہ ہو تو آپ استعمال نہ کریں اگر گوشت نہیں ہے لیکن کوئی ایسی چیز ہے جس کے ازائے ترکیبی میں کوئی اینیمل بیس چیز ہے تو اس میں بھی پھر دیکھنا ہوگا ایون دودھ بھی ہو تو دودھ ہو سکتا ہے کسی حرام جانور کا تو اس میں پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ واقعتاً ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو خالی سیلف کلیم کا تو اعتبار نہیں ہوگا لیکن لیبلنگ کے ذریعے سے ازائے ترکیبی کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ای کوٹس وغیرہ کو دیکھتے ہوئے یا میں نے پہلے ایک دفعہ ارس کیا تھا کہ اس میں کچھ کلر اسکیم بھی ہوتی ہے کہ بلیک سے کیمیکل کو شوکیا جاتا ہے گرین سے ہربل کو شوکیا جاتا ہے اور بلو جو ہوتا ہے اس میں مکس ہوتا ہے اور جو ریڈ ہوتا ہے وہ اینیمل بیسٹ ہوتا ہے تو بعض میں اس طرح سے وہ علامات بھی لگی ہوتی ہیں بعض کو ویجیٹیرین سوٹیبل فور ویجیٹیرین لکھا ہوتا ہے بعض پر ویگان لکھا ہوتا ہے بعض پر کوشر لکھا ہوتا ہے تو ان تمام علامات سے پھر ہم اندازہ کریں گے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کے حدود میں کوئی چیز اگر وہ امپورٹڈ انگریڈنٹ سے بن رہی ہے تو اس کو بہرحال ہمیں دیکھنا ہوگا سرٹیفائیڈ ہونا تو لازمی نہیں ہے لیکن ہمیں ایک غالب غمان ہونا چاہیے کہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں اس کے لیے ہمیں لیبلنگ اور انگریڈنٹس کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اور باقی چیزیں سمجھ میں آگئی ہوں گے آپ کو کوشر کے مطالق آپ سوچ رہیں گے کیا چیز ہے تو کوشر ہمارے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کی یوٹیب چینل پر آپ جائیں گے کوشر کا شریح حکم اس طرح سے کچھ بھی آپ جملہ لکھیں گے اور اگر جی ٹی آر میڈیا ہاؤس شورٹ کلیپ لکھیں گے تو آپ کو یہ شورٹ کلیپ بل جائے گا تو آپ کوشر کو وہاں سے پڑھ لیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح جب ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو جس سٹور سے جس شاپ سے جس کمپنی سے ہم وہ پروڈکٹ لے رہے ہیں تو جو کنزیومر ہوتا ہے اس کی جو رائے یا اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی بڑا میٹر کر رہی ہوتی ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جبھی بھی ہم کوئی بھی چیز لے رہے ہیں خاص طور پر کھانے کے حوالے جیسے گوشت ہے یا پھر دودھ ہے یا ایسی چیزیں جو ہمارے روز مرد کے استعمال میں ہیں تو پاکستان بالحمدلہ بڑے پہمانے بھی حلال کے حوالے سے کام شروع ہے بہت سے دینی حل کے حلال کے حوالے سے کام میں اس سلسلے میں اس نیک کام میں مصروف عمل بھی ہیں پارلیمنٹ میں بھی اس پر آواز کچھ رہی ہے اور ایسا طرح سے انشاءاللہ بہت چیزیں بہتر ہوں گی تو ہم ایسی کنزیومر ہمارا یہ کم از کم فرض بنتا ہے کہ جب بھی میں ایسی کوئی چیز لیں تو ہم کاؤنٹر پہ جائیں گے صرف ایک دفعہ وہاں پوچھ لیں گے بھئیہ اس پر یہ حلال کا لوگ ہو نہیں ہے تو اس کو میک شور کریں کہ ہمیں تسلیح ہوگی یہ چیز آپ جو ہمیں دے رہے ہیں یہ حلال بھی ہے یعنی ایک اسلامی ملک کے بشند ہونے کی حیثیت سے تو جب آپ اپنا فیڈبیک کی صورت میں پہنچائیں گے اپنی ڈیمانڈی صورت میں رکھیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں اور ان کو بھی فکر لاحق ہوگی کہ یہ ڈیمانڈ ہے تو کنزیومر کی ڈیمانڈ کو بارل ایک اہمیت دی جاتی ہے نیشنل مارکیٹ میں بھی اور نیشنلی بھی اگلا سوا محمد رفان صاحب آزم گرڈ انڈیا صاحب کیا شادی اپنی برادری خاندان میں کرنی چاہیے یا کیا اس کی کوئی ترغیب وارد ہوئی ہے شریعت میں یا صرف مسلمان ہونا ہی کافی ہے یہی برادری شادی کے لئے صرف مسلمان ہونا ہی شرط ہے یہ بھی ایک کمزور موقف ہے اور ایسا کہ خاندان میں ہی ہونی چاہیے یہ بھی بڑا ایکسٹریم موقف ہے اصل میں شادی جو ہے وہ بنیادی طور پر اس لے کی جاتی ہے تاکہ ہمانگی ہو اور ہمانگی میں ایک بڑا انصر یہ ہوتا ہے کہ ایک خاندان کے لوگوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہوں ایک دوسرے کی زبان کو جانتے ہوں ایک دوسرے کی نفسیات کو اپنے رواجوں کو سمجھتے ہوں اگر دو مختلف خاندان کے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ وہ الائن نہیں ہوتے یا کوئی گاؤں کا ہے اور کوئی شہر کا ہے تو ان میں بھی آپس میں اسی طرح پڑھائی ہوتی ہے تو ایک لڑکی جو ہے وہ بہت پڑی لکھی ہے اور لڑکی نے میڈل پاس ہے تو یہ آپس میں ہو سکتا ہے کہیں جا کے ان میں پیچیت کی پیدا ہو جائے اور طلاق کی طرف چلے جائے تو اس لئے شریعت نے یہ کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ کف میں کی جائیں یعنی کف کا مطلب ہے کہ لڑکی لڑکا ہمپلہ ہو اور اس سے ان کی ہمانگی بڑھنے کے امکانات بڑھتے ہیں تو شریعت نے یہ جو کہا ہے یہ اس لئے نہیں کہا کہ شریعت کے نظر میں کچھ لوگ کم تر درجے کے ہوتے ہیں کچھ آلہ درجے کے ہوتے ہیں بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں خاندان ہمپلہ ہو تاکہ دونوں خاندانوں میں ہمانگی ہو ہو سکتا ہے لڑکی بھی کچھ ایسے خاندان کی ہو جو زیادہ مشہور نہ ہو تو لڑکا بھی ایسے ہو تو یہ چل جائیں گے لیکن اگر لڑکی کوئی بہت عالی خاندان کی اور لڑکا جو ہے وہ کمزور خاندان کا ہے تو یہ آپ اس میں ابھی تو مل جائیں گے لیکن آگے چل کے مسائل پیدا ہوں تو لہذا بلکل یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم نے صرف اسلام دیکھ کے شادی کر دی اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں ہمارے خاندان سے دوبار نہیں جائے گی یا سہیدوں میں ہی کریں گے ایسا موقع بھی نہیں ہونا چاہیے تو دیکھنا چاہیے اور اس میں جو ہے فرس فر بی ذاتی دین تو سب سے زیادہ دیندار کو ترجیح ہونی چاہیے لیکن ساتھ ساتھ آپ مال کو بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ حسن کو بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ خاندان کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح لڑکی کا رشتہ ڈونٹے میں بھی بھی ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے بہت شکریہ اور اگلے سوال ہے ہینے صاحب کا ممبئی سے محساب ساس کی بینائی چلی جائے تو ان کے جسمانی کام جیسے غسل ود دینا وغیرہ اس طرح جسمانی خدمت ہیں ان کی تو وہ کر سکتے ہیں اور طریقہ کار پر کیا ہوگا یہ تو آپ کے لئے بڑی سعادت کی بات ہے آپ کی والدہ کی جگہ ہے آپ کو بالکل خدمت کرنی چاہیے اور جسمانی خدمات بھی کر سکتی ہیں احتیاط وہی ہوگی جو کہ عام طور پر میت کو نہلاتے ہوئے ہوتی ہے یعنی آپ دستانوں کا استعمال کریں گی اور دوسرے یہ ہے کہ پورا احتمام کریں گی کہ کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں تک تو بالکل نظر نہ ہے اور بکیہ سینہ وغیرہ بھی جس حد تک آپ اس کو چھپا سکیں تو اچھی بات تو اس طرح سے آپ ان کی خدمت کر سکتی ہیں غسل وغیرہ دینا ہو تو وہ بھی دے سکتی ہیں حق نواز صاحب عمر کوٹ سے پوچھتے ہیں حقیقہ کے بکروں کے گوشت کا کیا حکم جی یہ تو خود حقیقہ کرنے والا بھی کھا سکتا ہے اس کا خاندان بھی کھا سکتا ہے امیر بھی کھا سکتے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس میں کچھ ہستہ غریبوں کا بھی رکھے جائیں تو یہ جو کونسپٹ ہے کہیں کہیں کہ سارا گوشت تقسیم کرنا ضرور یہ غلط ہے حقیقی کے مطالب یہ تو قربانی میں بھی نہیں ہے یہ تو حقیقی میں تو بالکل بھی نہیں بہت شکریہ کاشف خان صاحب اٹک سکیں شہد کی مکھیوں کا چھتہ کاٹنا کیسا ہے نہیں اس کاٹنے کے بعد پورا لے جانا چاہیے یا ان کے لئے بھی چھوڑنا چاہیے ان صاحب یہ پوچھتے ہیں اور رجمہ خان صاحبہ انڈیا سے وہ بھی شہد کے مطالعے کی سوال ہے ان کا کیا دین میں شہد کی کوئی فضیلت وارد ہوئی جی شہد کی مکھیوں کا چھتہ کاٹنا جائز ہے اور پورا ہی لے جائیں آپ وہ تو پھولوں سے کھاتی پیتی ہیں وہ تو شہد نہیں کھاتی ہیں وہ تو آپ کے لئے بنائے ہیں انہوں نے تو اس لئے اس میں کوئی اعراج کی بات نہیں ہے اور مطلب اس میں کوئی ان جانوروں کو عذیت بھی نہیں ہے ان کا کام ہے وہ اس سے کوئی خاص استعمال ان کا نہیں ہے وہ بناتے ہی انسانوں کے لئے اور انہوں نے جو پوچھا ہے کہ شہد کی کوئی فضیلت تو قرآن کریم میں فی شفاہ الناس آیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے شہد کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے بالعموم شفاہ رکھی ہے اور اسی عموم کے الفاظ کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں آتا ہے وہ پھوڑوں کے اوپر بھی شہد لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو قرآن میں تو آیا ہے کہ شفاہ ہے تو شفاہ ملے گی اور آج کل سائنس سے بھی اس طرح کی باتیں کافی ثابت ہیں کیونکہ ہر قسم کی میڈیسنز کے اندر شہد کا استعمال ہو رہا ہے یعنی لگانے والی میں بھی ہو رہا ہے کھانے والی میں بھی ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کا جو ہے وہ پیٹ خراب ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ اور پھر دوسری دفعہ بھی وہ آئے کہ اب تک ٹھیک نہیں ہوا پھر کہا دوسری دفعہ پلاؤ پھر تیسری دفعہ ہوا چوتھی دفعہ جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے بھائی کا پیٹ جوڑ بولتا ہے قرآن جھوٹ نہیں بول سکتا تو پھر اس کو چوتھی دفعہ جب پلائے گیا تو اس سے پھر وہ ٹھیک ہو گیا تو اس سے یعنی یہ بات بھی ثابت ہے کہ شہد جو ہے اس سے یعنی تقریباً اکثر بیماریوں کے اندر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے باقی ظاہر ہے کہ مختلف شہد ہوتے ہیں مختلف ان کے خواس ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کی مشہورہ لینا ضروری ہے خود سے ڈاکٹر نہ بنے اور ہر چیز آپریشن کی جگہ بھی شہد ہی پلا دیں تو ایسا نہ کریں لیکن شہد کے اس طرح کے خواس جو ہیں وہ ثابت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ جس نے مہینے کے اندر صرف تین دفعہ بھی پیا تو اس کو بیماری نہیں لگی تو اس لحاظ سے کئی اس طرح کے فضائل ثابت ہیں بہت بہت شکریہ آپ صاحب حافظ عبدالخالق صاحب بلجیم سے پوچھتے ہیں بعض اوقات ساتھی مسجد میں دوسرے ساتھیوں کو خوشبو پیش کرتے ہیں جو کہ ہاتھ آگے کر کے اس پر لگوا لیتے ہیں بعض اوقات خوشبو زیادہ تیز ہوتی ہیں لگوانے سے انکار کرو تو کہتا ہے کہ خوشبو سے انکار کرنے کی حدیث میں موانت آئی ہے تو کیا کرنا چاہئے ہم سب اس حالت میں رہنمائی فرمائیں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ لا یرد تطیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو واپس نہیں فرماتے تھے اور ظاہر ہے کہ یہ سنت عمل ہے تو اس میں کیونکہ دونوں باتیں ہیں مزاج کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ہر خوشبو ہر ایک کو مناسب نہیں ہوتی اور آج کل جو پرفیومیں ان میں الکوہل بہت ہوتا ہے تو اس کی ویسے وہ ناک میں چھڑ جاتی ہیں تو بعض جو الرجی والے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ الرجی ہو جاتی اس سے اور بعض خوشبویں ایسی ہوتی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ یہ کسی مردے کو لگانی تھی اور زندے کو لگانے کے لئے کوئی لیا ہے تو کچھ خوشبووں کا ظاہر ہے کہ خوشبو کا ایک میار ہوتا ہے تو اس لیے دینے والے کو بھی خیال کرنا چاہیے سامنے والے کے ذوق کا ٹھیک ہے نا کوئی بڑے مفتی صاحب ہیں بڑا ان کا ذوق ہے کوئی شیخ ہیں اور آپ ان کو وہ والی خوشبو لے جا کے دے رہے ہیں جو بچے بھی نہیں لگا رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر آپ ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں جبر کر رہے ہیں تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تو آپ دینے والے کو بھی ذوق کا خیال کرنا چاہیے اور لینے والے کو بھی کبھی کبھی اپنی طبیعت پر ناغواری برداشت کرتے ہوئے کہ چلو ایک سنت عمل ہے تو میں لگا لیتا ہوں تو اس کو بھی ریعت کرنی چاہیے لیکن اگر پہ واپس کرے تو حرام نہیں ہے واپس کر سکتے ہیں جو چھے یہ واپس کر سکتا ہے بہت بہت شکریہ مفتی فیصلہ مصدر موجود تھے ناظرین مہترم میں آخر میں پھر جاتے جاتے آپ کو بتا دوں کہ پروگرام کا بروقت نوٹیفیکشن آپ کو کیسے مل سکتے ہیں اور کیسے آپ اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بروقت اس میں شامل ہو سکیں اور اس پروگرام کو سن سکیں اور اس کے علاوہ دیگر ہمارے جو پروگرام سے ان کو بھی سن سکیں فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا آس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا پیج آتے ہی آپ کے سامنے لائک کا آپشن آئے گا آپ دیکھیں گے کہ آپ نے تو پیج لائک کیا ہوا ہے تو پھر آپ کو نوٹیفیکشن کیوں نہیں ملتا تو پھر آپ لائک کے ساتھ فالو کے آپشن پر جائیں گے اس پر کلک کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ نے سی فرسٹ نہیں کیا ہوا سی فرسٹ کریں گے جیسے ہی آپ سی فرسٹ کریں گے تو انشاءاللہ اگلے پروگرامز کے بروقت آپ کو نوٹیفیکشن ملیں گے اور دوبارہ سے آپ اسی طرح بروقت پروگرام میں شریک ہو سکیں گے جس طرح سے پہلے شریک ہوتے تھے آپ خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے دو سواب عزیز و قارب جو جو آپ جن کو جانتے ہیں کہ وہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس سے وابستہ ہیں اور ان کو یہ پرابلم ہے کہ ان کو نوٹیفیکشن نہیں ملتا ہے بروقت پروگرام کا تو ان کو بھی یہ طریقہ اگر بتائیں تو انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی ناظر مہترہ آسف و لگات ہوتی ہے پرسوں جمعہ کے شب انشاءاللہ پروگرام میں اسی وقت اور آپ کے بہت سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ